بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں مجھے سننے اور جاننے والا کو اسلام علیکم تو صدر پاکستان عارف علوی اس وقت مشکل ترین انسان بن چکے ہیں نہ ہی پی ٹی آئی کو اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس کی سائٹ پر ہیں جبکہ دوسری طرف پی ٹی ایم جماعتوں کے درمیان رومیانس ختم ہو چکا ہے اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ چیرمن پی ٹی آئی اس وقت سیاست کے محور بن چکے ہیں اور تمام بڑی جماعتیں عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے پر مجبور ہو چکی ہیں تو صدر پاکستان عارف علوی کی صدارت کی مدد کل رات بارہ بجے ختم ہو گئی لیکن نہ ہی ان کو کوئی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور نہ ہی الودائی تقریب منقت کی گئی جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایوانِ صدر میں مجود رہیں گے اور پاکستان کی صدارت کرتے رہیں گے تو صدر پاکستان کے بارے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے اور پی ٹی آئی بھی پریشان ہے چاند ماہ پہلے ان کی طرف سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جن سے اندازہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پر اور آرمی ترمیمی بل پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کے عملے نے ان کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے ان بل پر سائن نہیں کیے جبکہ دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن کے چیف کو بھی مدو کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ نوے روز کے اندر الیکشن کروائے جا سکے تو ان اقدامات کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ امران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کل رات بارہ بجے ان کی صدارت کی مدد ختم ہو رہی تھی لیکن صدارت کی مدد ختم ہونے سے پہلے انہوں نے جرنل الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جس سے اندازہ ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور چاند روز پہلے آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی آسائی نے دو گینٹے صدر پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کی جو صدارت بھی ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں تو آنے والا وقت جو ہے وہ چند روز میں بتا دے گا کہ وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے علامیہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کو چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل اٹھاری فائیو کے تیاد وہ آئین کے پبند ہیں اور انہیں الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے اور الیکشن کے لیے راہ ہمار کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ ملک کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو وہ آئین کی پمالی کریں گے پاکستان کی عوام کی توہین کریں گے اور جمہوری اصولوں کی توہین کریں گے تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا جو علامیہ جاری ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے تو صدر پاکستان نے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے صحافیوں کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر عارف علیوی کے ارادے کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو فارق کر دے لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ان کو فارق نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو فارق کرنے کے لیے چاروں صبائی اسمبلی چاہیے اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی بھی چاہیے تب جا کر صدر پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ فارق کر سکتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت بری طرح قابو آ چکی ہے وہ چاہتے ہوئے بھی صدر پاکستان کو عودے سے برخواست نہیں کر سکتے اس کے علاوہ پی ڈیم جماعتوں کے درمیان رومینس ختم ہو چکا ہے اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں مولانا فضل رومان نے صافیوں کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو سب جماعتیں چاہتی تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم کر کے مولک کے اندر جرنل الیکشن کروائے جائیں لیکن آئین موقع پر پیپلز پارٹی نے دھوکھا دیا اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لائی جائے اور پی ڈیم کی مشترکہ حکومت قائم کی جائے تو مولانا فضل رومان کے اس بیان پر بلاول بھٹو نے صافیوں کو انٹرویو دیا ہے اور بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہو اور الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنا چاہیے تو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ چودہ مئی کو پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پنجاب کے اندر اور خیبر پکتوہاں کے اندر الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگی اب بھی نوے روز کے اندر ملک کے اندر الیکشن ہو تو چودہ مئی کو نون لیگ اور مولانا فضل رومان الیکشن سے بھاگے تھے تو بلاول بھٹو کے بیانات کے بعد نون لیگ نے بھی اپنی توپوں کا روخ پیپلز پارٹی کی جانب کر دیا ہے تو تلال چودری نے کہا کہ جب قومی اسمبلی میں حلقہ بندیوں پر بات ہو رہی تھی مشترکہ مفادہ تاف کانسل قائم کی گئی تھی کہ جو نئی حلقہ بندیوں کے اطاعت الیکشن کروائے جائیں گے تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اور پیپلز پارٹی نے بھی نئی حلقہ بندیوں کی حمایت کی تھی اس کے علاوہ تلال چودری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں کہ وہ سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے لیکن ایک سندھ کے بڑے شہر میں اگر آپ کو قیمتی موبائل لے کر چلے جائیں تو موبائل چوری ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولنا فضل و رمان کے درمیان دوریاں بڑھ چکی ہیں تو سولہ ماہ پہلے جب پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت تھی تو ساری جماعتیں اقتدار کا مزے لوٹ رہی تھی کرپشن کر رہی تھی اور ساری جماعتوں کا موقف تھا کہ ملک کے اندر چھ ماہ کے بعد الیکشن ہو نئی ہلکہ بندیوں کے تیاد الیکشن ہو تو آج پیپلز پارٹی اتنا شور مچا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہو تو اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ سندھ کے ایک ہزار لوگوں کے نام جو ہیں وہ ایک لسٹ میں ڈالے گئے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور ان لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بے تہاشا کرپشن کی ہے اور ان لوگوں میں بلاول بھٹو کے اور مراد علی شاہ کے دوست ساتھی بھی شامل ہیں سندھ کے سرکاری افسران بھی شامل ہیں اور دوسرا جب سندھ میں نگران حکومت قائم ہو رہی تھی تو آصف علی زرداری کا اندازہ تھا کہ جو سندھ کا وزیر اللہ ہوگا وہ ان کی مرضی کا ہوگا تو اس وقت پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اگر دیر سے بھی الیکشن ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ نگران جو وزیر اللہ ہوگا وہ زرداری کے ہاتھ کا ہوگا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے سندھ کے اندر جب وزیر اللہ لگایا وہ اپنی مرضی کا لگایا اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سندھ کے اندر افسران کا تبادلہ کر رہی ہے تاکہ جرنل الیکشن کے اندر داندلی نہ ہو سکے تو اسی لئے زرداری کی اور بلاول بھوٹو کی جب چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے روز کے اندر ہی الیکشن ہو جبکہ دوسری طرف مولانا فضل و رمان اور نون لیگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں دیر سے الیکشن ہو اور باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں نوے روز کے اندر الیکشن ہو تو عمران خان کب کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین کے تیاد نوے روز کے اندر الیکشن ہو تو اب جو پیپلز پارٹی ہیں اور باقی جو سب جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں اور عمران خان کے گرد کھڑی نظر آ رہی ہیں جبکہ نون لیگ اور مولانا فضل و رمان جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دیر سے الیکشن ہو جبکہ دوسری طرف آج سائفر کیس کی انصطاد دیاشتگردی میں سماعت تھی لیکن جج ابو الحسنات بیمار ہو گئے اور انہوں نے معذرت کی کہ وہ کیس کی سماعت نہیں کر سکتے اور عدالتی عملے نے بتایا کہ 11 ستمبر کو کیس کی دوبارہ سماعت ہو گی تو جج ابو الحسنات جو ہیں کل انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی تو وہ بالکل تندرست سے ہٹے کٹے تھے اور آج انہوں نے بہانہ تراشا کہ وہ بیمار ہیں وہ عمران خان کے کیس کی سماعت نہیں کر سکتے تو جج ابو الحسنات نے اس سے پہلے جو سماعتیں کی ان میں سے ایک سماعت انہوں نے کہا تھا کہ وہ جج ہمایوں دلاور نہیں وہ بہادر ہیں اور میرٹ پر کیس کا فیصلہ دیں گے تو لگتا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کی جو روح ہے جج ابو الحسنات کے اندر چلی گئی ہے اور آج وہ بھی ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں اور وقلا بھی مختلق ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں تاں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر مجود رہے ان کو باہر نہ نکالا جا سکے اور جج اور وقیل جو ہیں وہ بہانے تلاشتے رہتے ہیں تاں کہ عمران خان جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی مجود رہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ